ایک اپریز سے پردیش بھر میں انہوں نے آندولن شروع کیا اور آج اس آندولن کو 21 دن پورے ہو گئے ہیں انہیں کوئی آشواسن اب تک نہیں ملا ہے اب دھرنے کو لمبا سمیں بیٹ جانے کے بعد بھی پرشاہسن یا سرکار نے کوویڈ ساہیکوں کو وارتہ تک کے لیے نہیں بلائیا کوویڈ ساہیکوں پر پولس پرشاہسن پر یاروپ ہیں کہ گاندھی بادی طریقے سے جاری دھرنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر لگاتار دباؤ بھی بنایا جا رہا ہے تو 28 ساہیک جن کی سیوہ کو سماپت کر دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ کوویڈ سماپ تو سیوہ سماپ اور 21 دنوں سے 28,000 کوویڈ ساہیک لگاتار الگ الگ جگہوں پر پردرشن کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پرشاہسن نے ان کو لے کر کے کوئی سود نہیں لی نہ ان کو کسی طرح کا کوئی آشواسن دیا گیا تو آئیے اب آپ کو اس ساندولن سے جوڑی کچھ باتیں بتاتے ہیں کیونکہ 21 دن سے کوویڈ ساہیکوں کا یہ دھرنا پردرشن جاری ہے شہید اسمارک پر CHA کا یہ دھرنا چل رہا ہے جو کی پشلے 21 دنوں سے لگاتار جاری ہے مانگے اگر اب نہیں مانی گئیں تو پھر وہ دلی کچھ کریں گے یہ بات بھی کہہ رہے ہیں 28,000 کوویڈ ساہیک ہیں جن کی سیواؤں کو سماپت کر دیا گیا ہے 31 مارچ کو سرکار نے ان کی سیواؤں کو سماپت کیا اور اس کے بعد سے لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویرود چل رہا ہے دوسری لہر میں 28,000 کوویڈ ساہیکوں کو بھرتی کیا گیا تھا حالکہ سرکار نے دو بار ان کی سیواؤں کا ایکسٹینشن بھی کیا لیکن کوویڈ کے کیسز جیسے ہی کم ہوئے اس کے بعد سے ان کی سیواؤں کو سماپت کر دیا گیا اور اب یہ اندولن رت ہیں سب ہی کوویڈ ساہیک ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دوبارہ سے رکھا جائے سرکار ان کے بارے میں سوچے اور ابھی تک اس پر کوئی نشکرش یا کوئی سمادھان نکلتا ہوا نظر نہیں آرہا چکے 21 دن لگاتار ہو چکے ہیں سدھرنا پردیشن کو اور اس کے بعد بھی ابھی بھی یہ اپنی مانگو پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن اب اس پر حل یا سمادھان کیسے نکلے گا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخر یہ کوویڈ ساہیکوں کی مانگیں کیا ہیں اس کو بھی ایک بار گرافک کا ذریعہ سمجھئے کوویڈ سواست ساہیک اپنی نوکری بحالی کی مانگ کر رہے ہیں جن کی سباؤں کو 31 مارچ کو سماپت کیا گیا اس کے علاوہ ان کا پشلا جو بھوکتان ہے یعنی جو بقایا بھوکتان ہے وہ بھی دینے کی مانگ کی گئی ہے اور یہ کوویڈ ساہیک ستھائی نوکری دینے کی بھی مانگ کر رہے ہیں پدنام نرس گریڈ ٹو ان کو دیا جائے یہ ڈیمانڈ بھی ان کی ہے تو کوویڈ سواست ساہیکوں نے اپنی نوکری بحالی کی مانگ پرانا جو ان کا بقایا بھوکتان ہے وہ کیا جائے ان کو پکا کیا جائے یہ مانگ ان کے دوارہ کی جا رہے ہیں یعنی کہ ستھائی نوکری دینے کی مانگ کوویڈ ساہیکوں کے دوارہ ہو رہی ہے اور اٹھائیس ہزار ان کے سنکھیا ہے پدنام نرس گریڈ ٹو ان کو دیا جائے یہ کہتے ہوئے یہ ویرود پشلے اکیس دنوں سے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ان سے کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے ان کے سمسیا کا سمادھان کیسے ہوگا یہ بھی اہم سوال ہے لیکن اب چونکہ لگاتار ویرود چل رہا ہے اس لئے اس کا سمادھان ہونا ضروری ہے اور سنکھیا بھی آپ دیکھئے کیونکہ اٹھائیس ہزار یہ کوویڈ ساہیک ہیں اب ان کو کس طرح سے مرج کیا جائے گا ان کو کس طرح سے ان کی ڈیمانڈز کو مانا جائے گا یہ بہت بڑی چنوٹیاں بھی سرکاروں کے سامنے ہیں لیکن ابھی بھی اب یہ کوویڈ ساہیک لگاتار ویرود کر رہے ہیں اور اکیس دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کی سدھ کسی کے دوارہ نہیں لی گئی اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ کوویڈ کی چوتھی لہرہ بھی ہلورے لینو کو ہے اور دیش و پردیش میں کوویڈ کیسوں کے سنکھیا بڑھنے لگی اور ایسے میں سرکار کو کوویڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے ان سی اچھے کی ضرورت پڑے گی لیکن ابھی تک ان سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے بھی نہیں پہنچا ہے اور اس لیے یہ اپنے آپ میں بہت ماتوپون ہے کہ ان کی سمسٹیا کا سمادھان آخر کیسے ہوگا وہیں کوویڈ ہیلت سائکوں کو لے کر کے بھی آپ دیکھیں کہ چکستہ منتری نے بھی یہ کہا چکہ اب کوویڈ کی سماپتی ہو رہی ہے اور اس وجہ سے اب ان کی سمسٹیا کا سمادھان کیسے کریں گے یہ سوال اور یہ شنوطی ہے سرکار کے سامنے لیکن اب کیسے اس کا حل نکالیں گے یہ بھی اہم سوال ابھی سرکار کے سامنے بنا ہوا تو ادھر کوویڈ ہیلت سائکوں کو لے کر کے چکستہ منتری پرسادی لال مینا نے کہا ہے کہ کوویڈ کے دوران ان کو لگایا گیا اور اب کوویڈ ختم ہے تو پد بھی ختم ہو گئے ہیں راجستان میں کوویڈ سائک کا کوئی پد نہیں ہے 31 مارچ کن کا کام پورا ہو گیا اور اب ان کو ہومگارڈز کی طرح سمایوجت کریں گے آپ آتکال میں ان کو استعمال میں لیا جائے گا وہ اتنی بات کو کہہ کر وہاں سے چلتے بنے ہیں کوویڈ سائکوں کا کوئی پد راجستان کے اندر سوکرت نہیں ہے اس لئے ان کو کیسے سمایوجت کریں گے یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے لیکن ہاں اب ہومگارڈز کی طرح ان کا استعمال یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کبھی آپ آتکالی نیستیتی ہو تو پھر سے ان کو ضرورت پڑھنے پر ان کا سہیوگ لیا جا سکتا ہے لیکن اب یہ کوویڈ سائک اپنی مانگوں کو لے کر کے ویروت کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں اور اکیس دنوں سے ان کا ویروت پردرشن جاری تو وہیں اس سے پہلے کانگریس کی اور سے پنجاب کانگریس پرباری حریش شعودری اندولنکاری سواستہ سائکوں سے ملاقات کے لئے دھرنا سل پر پہنچیں اور پردرشن کاریوں کا سمرتن بھی کیا حریش شعودری نے کہا کہ ان کی مانگیں اور سنگھر شجائز ہے انہیں نیائے ملے گا ان کے آشفاسن کے بعد سواستہ سائکوں نے فیلحال دلی کوچ کو اسطوگت کر دیا لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کی مانگوں پر عمل نہیں کیا گیا تو پھر وہ دلی کوچ کرنے کا فیصلہ کریں گے تو چلیہ ان سبھی باتوں کو آپ نے سنا لیکن اٹھائیس ہزار کوویڈ سائکوں کا بھوشش کیا ہوگا آج اسی پر چرچہ کرتے ہیں تین بہت خاص مہمان بیرسہ جوڑ گیا ان کا پرچے آپ کے ساتھ کروا دیتے ہیں اس کے بعد چرچہ کے شروعات کریں گے ڈاکٹر پردیف چطورویڈی جی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے طرف سے ڈاکٹر پردیف چطورویڈی جی سواگت ہے آپ کا چرچہ میں ڈاکٹر آشیش چطورویڈی جی بھی ہمارے ساتھ جوڑ ہوئے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے طرف سے آشیش چطورویڈی جی آپ کا بھی سواگت اور وکاس کونیا ہمارے ساتھ جوڑ ہوئے ہیں پردیش ادھیاکش ہیں کوویڈ سائک سنگھ کے وکاس کونیا جی آپ کا بھی سواگت ہے وکاس کونیا جی چرچہ کے شبات میں آج آپ سے ہی کروں گا چونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے پہلا ریاکشن میں آپ سے ہی چاہوں گا وکاس جی سب سے پہلے تو میرے اٹھائیس ازار ساتھوں کی طرف سے اور میرے کام ہے سبی برا اس کی طرف سے اور سری ویڈ تیزہ جی براہی طرف سے آپ کے چینل کو آپ کی ویڈیا کو آبار ویڈ کرتا ہوں کی سورو سے لے کرانے تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس کے لیے آپ کا بہت آبار اور اب میں میری بات رکھ رہا ہوں آج ایک تیس مارک تک ان کی تو شیوائی تھی کوئیٹ سواتھ نے سائی کی کیونکہ میں خود بھی ایک سین سے ہو پردیس سدیکس بار میں ایک کوئیٹ سواتھ نے سائی کی میری بھی نوگری آدھ داؤں پر آئے میری بھی نوگری خطرے میں ایک تیس مارک کے بعد ایک اپریل سے لے کر آج اکیس اپریل ہوگی اکیس دن سے ہم سائیس مارک پر اپنے حق کی لڑائی جائز ماموں کی لڑائی کے لیے درددر کی خوکریں کھانے پر مجبور ہو رہی ہیں پردیس کی جو پردیس کے مکھیاں ہیں ہمارے کاملے سرکار کے ایسو گروت صاحب ان سے میرا نیوہ دین ہے ایک طرف تو وہ یہ بولتے ہیں کہ پردیس کی بیٹیا سرکسیت ہے پردیس کی بوویہ سرکسیت ہے پردیس کے روزگار ہم نے اتنوں اتنوں گو روزگار دے دیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا تو میرا ان سے یہ نیوہ دین ہے کہ آپ کا جو دھوٹھا ایسوہ سرنا تو آپ جو ہوتے ہو وہ ہے آج کہا گیا پردیس کی بیٹیا آج اکیس دن سے سڑکوں کے اندر سڑکسیت سمارک پہ بوکی پیسی چھوڑ رہے اپنے حقیل لڑائی کے لیے منی کو ان کو چھوڑ دیا ہے ایک طرف تو جہاں کوویڈ کے سمیے کے اندر کوئی بھی نیتا ابھی نیتا بڑے سے بڑے لوگ بھی رضائی کے اندر دھوکے ہوئے تھے دوسری طرف ہم بینہ کسی سواستے بیمہ کے مہتر سات ہزار نو سو روپے کی نوکڑی کے لیے ہم اپنے ماں باپ گرپنیوار کو تیار کر اور کورونا کے پیسنٹ سے لگاتار اگرین پنکٹی کے یودہ کے روپ میں ان سے ٹکرا رہے ہیں ان سے ٹکرائے ہیں مقابلہ کیا ہے اس کے باوجود ہم ہماری عزب ضرورت تھی تو آپ نے ہم کو کام نہیں لے لیا ہے اور آج ہمیں روزگاری ضرورت ہے تب آپ بوڑے ہوگی ہمارے پردیس سرکار کے چکستہ منتری ہیں مینا صاحب ان کا آج کا بیان آیا ہے کہ کورونا قتم نوکڑی قتم تو ان سے میرا یہ نیوے دین ہے کہ آپ ہمارے پردیس سرکار کے ہمارے چکستہ منتری ہو آپ کے موہ سے ایسی باتیں سوپا نہیں دیتی ہے آپ یہ بوڑے ہوگی کورونا قتم نوکڑی قتم میں ایک بات بوڑا ہوں آپ اگر ایسی بات بوڑے ہوگی کورونا قتم ہمارا حق ہم لے کر رہیں گے اگر پیار سے جاتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جبڑے سے نکال کر بھی ہم کو آنا لینا آتا ہے سیدھی بات یہ ہے بس آپ شاہب بولتا ہوں جو بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں پہلے میں کرتا ہوں پیار سے نویدن کے ساتھ ایسی بات ہے اگر کام پیار سے ہو جاتا ہے تو ہمیں بھگت سنگھ بننے پر مجبور مد کریں بس لاسٹ سوال میں رہی ہے ورنہ دو جارتے ہیں اس کے اندر اس کا انزام آپ کو پھگتنا ہوں ڈاکٹر پردیپ چتر بیدی جی جواب دیجے مجبور 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 brand مجبور مجبور مجوور مجبور مجبور кої撫 میں سمجھتا ہوں اس کا انہوں ڈاکٹر پردیپ ہمارے چکل سب انترین پرسندلال میناج نے یہ کہا ہے کہ جو چکل سب بات کر رہے ہیں جو ہمارے چکل سب بات کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس دوران راستان سرکار سرکار نے بہت سارے روزکار جو ہے اس کے نوکریاں نکالی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے سمجھتے چیزی یوگتہ ہیں جو لوگ وہ سرکار دورا گوشت کیے پتوں میں آپ اپنا ہی کریں سوال یہ ہے کہ ایک ڈیشن پر کے لیے ہی اگر آپ ایڈبر کے سامنے سے بات کریں گے تو کوئی نیش کی سرکار اٹھاوی ساتھ سائبوں کو نوکری ایک ساتھ نہیں رہ پائے گی میرا سمجھ کہنا یہ ہے انہیں جیسے کہنا ہے کہ ان کو سمجھت افسروں سرکار دورا دیے جاتے پر اٹھا جانا چاہیے اور اپنی اس سینہ کو جو ابھی بیروزکار ہوئی ہے یا یہ آگتا پرمجھت کا پریاد ختم ہو گیا ہے اس میں اپنے اکم ساتھی وچے کی یوگتہ اچھی ہے جو اور چھے سر میں نوکریہ کر سکتے ہیں ان کو یہ پریاد کریں کہ سرکار کی دورا گوشت انہی جگہ کے روزکار میں اپنے آپ کو سمجھتے کا پریاد کریں میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں ہمیں آپ کو سمجھتے نہیں نکالنا ہوگا اور سوال نہیں ہے کہ جو جو روزکار سرکار میں بہنچتی ہیں انہیں سمجھتے کا شرے آپ کی اسوشیئنٹی کریں آپ کی نیتا بھی کریں اور جو لوگ دوسرے چیتروں کے لئے eligible ہیں اس میں ان کو پریاد کریں سمجھتے ہیں ہم چک ہے آشو شیطل بیدی جی آپ کا بھی ریاکشن چاہوں گا آیوز جی کووڈ ہیلت اسسٹینٹ ہیں پچھلے 21 دنوں سے بھری گرمی میں آپ دیکھئے جیپور میں دھرنا دے رہے ہیں اور پچھلے دو دن کے اگر ہم گھٹنا گرم دیکھیں آیوز جی تو مجھے ایسا لگتا ہے چاہے کی سرکار کے پرتیندی ہوں چاہے منتری ہوں چاہے کانگریس پارٹی کے ویدائک ہوں چاہے کانگریس کے پروکتہ ہوں مجھے لگتا ہے یہ سب لوگ مل کر کے بھرم پھیلانے کا ایک پریاس کر رہے ہیں آپ دیکھئے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری سہانوبوتی ان اٹھائیس ہزار کووڈ ہیلتھ سائکوں کے ساتھ ہے انہوں نے جس سمرپن بھاو سے جو سیوہ کی ہے آپ دیکھئے کرونا کی جب پیک تھی تب انہوں نے اپنے جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے بھی دیکھئے جس طرح سے کووڈ منجمنٹ کو سمالا ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے ان کے ساتھ use and throw policy کا استعمال کیا ہے جس کی ہم کڑی شبدوں میں ندہ کرتے ہیں اب دیکھیں میں پچھلے دو دن کے گھٹا گرم پہ آتا ہوں دیکھیں آیوز جی کہ کل حریص شہدری جی ان کے پاس ملنے جاتے ہیں ایزے ویدائک ملنے جاتے ہیں اور ان کو ایک آشواشن دیتے ہیں کہ میں آپ کی مانگو سے سیمت ہوں اور آپ کی بات کو مکہ مندری تک پہنچاؤں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے یہ مانا تھا کہ یہ ورش کانگریسی نیتا ہے یہ مکہ مندری تک نشید روپ تک اپنی بات پہنچائیں گے اور اس کا ایک سموچت اچھا حل نکل پائے گا آپ دیکھئے اور یہی کارن رہا کہ یہ لوگ دلی کبوچ کرنے کا انہوں نے اپنا پلانٹ ٹال دیا آپ دیکھئے آج ہی حریش چودری جی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ جو میں گیا تھا وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی سے گیا تھا آپ دیکھئے اور سب سے خطرناک اسٹیٹمنٹ تو آپ دیکھئے پردیش کے سواس سمندری کا آتا ہے مجھے لگتا اتنا گیر جمعہ دار اتنا سمویدن ہی اسٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتا کسی چکل سمندری کا جو کہتا ہے کہ سب کوویڈ سماپ آپ کی سوائے ہم نے سماپ کر دی آئیوز جی ہم کو دیش میں جو ابھی کوویڈ فیل رہا ہے آپ دیکھئے اس کی استطیق کو بھی سمجھنا پڑے گا آپ دیکھئے کل دیش کے اندر دو ہزار کیس آتے ہیں آج دیش کے اندر پچیسو کیس آتے ہیں یہ دو دنوں کی تلنا میں لگ بگ ڈبل کیس ہو گئے ہیں آپ دیکھئے دلی کے اندر ایک ہزار کیس آئے ہیں راجستان دلی سے سٹا ہوا ہے کئی راجوں نے یہاں پہ ماسک کو ابھی انیواری کر دیا ہے ایسی استطیقیں مجھے لگتا ہے کسی چکسہ منطری کا ہی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت ہی گیر جمعہ دار ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار سے مانگ کرتی ہے کہ سرکار کو سانوہ لیکن چتروے جیز یہ دیکھیں اب سواست منطری نے جو بات کہی انہوں نے یہ بات بھی تو کہا نا کہ آپ آتکال جیسے استطیق بنے گی تو پھر سے ان کی سوائن لے لیں گے ابھی آپ آتکال والی استطیق تو ہے نہیں جو اسی سیکنڈ ویب میں ہم لوگوں نے دیکھی اور اس لئے چکے اب اس طریقے کا کوئی پت سویکرت نہیں ہے تو سرکار ان کو سمایوجیت کیسے کریں آیوجی سرکار آپ آیوجی 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 جراب مجھے بتائیے کہ سرکار ان کو کتنا مان دے دے رہی ہے سرکار ان کو سات ازار نو سو روپے مہتر مان دے دے رہی ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کتاب ہم کو واپس سمیدہ پر رکھ لیا جائے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا جو پورا نہ بکایا ہے جو واضب ہے جو ملنا چاہیے آپ دیکھیں اگر آپ نے ان سے کام کرایا ہے تو آپ کو ان کا توراً تو بھکتان کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے ایک دن کی بھی پینڈنسی اس میں ہونی نہیں چاہیے وہ کرنی چاہیے تیسری بات یہ ہے جب کوویڈ سماپتی نہیں ہوا ہے جب کوویڈ ہمارے دستک دے رہا ہے تو آپ اس طرح کا نڈنے لے کیسے سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے اور چودھی بات آپ دیکھیں کہ یہ وہی سرکار ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں جب چناؤں لڑتی ہے جن گوشنا پتر میں گوشنا کرتی ہے کہ ہم جتنے بھی سمویدہ کرمی ہیں چاہے وہ پیرا ٹیچرز ہوں چاہے لوگ جنبش کاری کرتا ہوں چاہے اینیو ایچ ایم برکر ہوں چاہے اینر ایچ ایم برکر ہیں ہم سب کو نیامیت کریں گے آج سوا تین سال ہو گئے سرکار نے اس کو لے کر کے کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے سرکار کیول کمیٹی کمیٹی کھیل رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے بگرہ اس بونیا جی جو بات ابھی یہاں پر پردیب جی نے کہی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح سے کوئی حل اس کا نکل سکتا ہے چونکہ ان کا بھی وہی بات یا وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو بات ہم لوگوں نے سواست منتری کے موز سے سنی یا جو سرکار کہہ رہی ہے پھر کیسے آپ لوگ اپنے اس ڈیمانٹس کو آگے لے جا پائیں گے جب سرکار خود یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی جب کوویڈ ہے نہیں اس طرح کی کوئی ویبستہ نہیں ہے تو آپ کو سمایوجت کہاں پر کیا جائے بکاز جی دیکھو پردیو جی نے اس سے بولا ہے اتنی بڑی بات بولی ہے پردیو جی کی برابری تو میں کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ایک ابھی اوبرتا ہوا ایک پودہ ہوں اگر پردیو جی کو بولا اگر اس پودے کو اگر آپ جڑ کٹنا چاہتے ہو تو میں تو یہی رہت ہوں دوسری بات میری ہے کہ میں جیتی ہوں میں جیتی امت جو جیتی دھان لیتا ہوں وہی جیتی پوری کر رہتا ہوں میری چیتی یہ ہے کہ آپ ایک بات بتاؤ کہ کوویڈ سواسطے سائق ہے وہی سیوہ یہ دے رہے ہیں چکسا بھی باقشے اندر اور ان کو سیلری مل رہی ہے پنچائی تیرا سے نگر پلکا نگر پریشت تو میرا یہ نیودن ہے کہ اگر ہم چکسا سواسطے بھی باقشے دے رہے ہیں تو ہماری سیلری کے لیے ہمیں در در بھٹگنا پڑتا ہے کبھی گرام سے ہو کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں سرپنچ کی آگے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں بھائی صاحب سیلری بھائی صاحب سیلری مطلب یہی کام رہا ہے کہ ہمارا اور وہ یہ بولتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے ایک پہر ہمارا سی امت او اپیس ایک پہر ہمارا ای او اپیس مطلب ساٹھ ازارٹھو سو روپے میں مل رہے ہیں اس کے لیے کہ ہمیں در در کی ٹھوکتیں کھانی پڑتی ہیں بس یہی رہ گیا ہے کہ ہمارا ہمیں بندوں حمل تو آج بول رہے ہیں بھارت کو آزاد ہوئے ساٹھ ستر سال ہوگے یہ بول رہے ہیں اور آزاد دیس کے آج آزاد دیس کے ہم بھی واسی ہیں آپ یہ بتاؤ سات ازار نو سو روپے میں کیا آتا ہے آج کی تائم کے اندر اگر ہمارے بھول رہا ہوں گی بھائی صاحب سیلری بھتن کر رہا ہوں گی سات ازار نو سو روپے آپ اپنے ویدائکوں کی سلری کرتا ہے سات ازار نو سو روپے میں کیا آتا ہے آج جو راج دنی سپریم کورٹ کا حدیث ہے کہ اکیس ازار روپے نیونتم مان دیں ان کا ہونا چاہی ہے کم سے کم اس کی تو پالنا کرو کم سے کم اس کی تو پالنا کرو یار دنی سپریم کورٹ وہاں پہ آپ کی سونیا جی بیٹی ہیں راہل جی بیٹی ہیں آپ اور ایسا نہیں ہے آپ یہ پلو گئے ہماری سرکار نہیں ہے ارے سرکار نہیں ہے لیکن آپ کی رازستان کی سرکار ہے ڈاکٹر پدیپ چطر بے دیجی شواب دیجی تو ہمارا یہی ہے صاحب کی ہمیں دو ہمیں سگ سنو 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 سویدہ کیٹر ہے ہمارا پہلا مددہ سویدہ کیٹر میں ہمیں سامل کیا جائے اور کوئی بیٹی سواستے سائد کو سامانت نکویتر سال دان دو سو سے سامانت نکویتر ملنا چاہیی دلی سپریم کورٹ کا آدیس ہے اکیس ازار روپے تو اس آدیس کی پالنا ہونی چاہیے اور تیسرا ہمارا کی ہمارا کوئی سواستے بھیما نہیں ہے ہمارا نیم ہم میں یہ نہیں مولا کہ ہمارا نیمیت کرکرم ساری کی طرح پچاس لاکھا کرو نہیں چاہے ایک روپے وے سواستے بھیما کرتو ہمارا سواستے بھیما ہونا چاہیے یہ مانگی ہے ہماری بس چلی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر پردیپ چطر بے دیجی لنہ سدائے گا اور نوگری پہ لے لو لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سمجھئے کہ کرونا کال کے سمیمے میں اگر کرونا سائکو نے کام کیا ہے تو پولیس نے بھی کام کیا ڈاکٹرز نے بھی کام کیا سماج کی سویلس سنٹرنوں میں کام کیا سارا سماج اور سارے دیش کے روپ اٹھ کرکی کھڑے ہوئے اور کرونا میں سماج ان لوگوں کی بدل کرنے کا پریاست اپنے اپنے چل پر کیا جو ان کے ساتھ سمبب تھی اور سوال یہ ہے کہ آپ اٹھاریزار لوگوں کے ایک ساتھ ہی بات کرتے ہیں میرا سے کہنا سوال یہ ہے کہ اگر آٹھےزار پر بھی ان کو بلتے تھے تو یہ چوئیس بھی آتی تھی جب یہ بہت گوشت کیے گئے تب سرکار نے اپنی ہو جنہ سامنے رکھی تھی آپ کی سوال درستہ کے ساتھ آپ کے اپنے چین کے اندرسار آپ نے وہ سیوہ آت کی ہے اس سببہ میں آپ آنشامل ہوئے ہیں سرکار نے جو بلتی آپ نے کیا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ آتھ کام کی سیوہوں میں جو کچھ بھی دیا سرکار نے پاندرستہ کے ساتھ آپ کو ایک اپر کیا اور آپ نے اس کو ایک سیپٹ کیا آپ نے وہ کام کیا سرکار آتھے پر تھی سمیتنشید ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن ڈاکر پردیپ چطربیدی جی آپ ان لوگوں کے سامنے سمسیا یہ ہے اب یہ اٹھائیس ازار اٹھائیس ازار ان لوگوں کے سامنے سمسیا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں آنگے اور سرکار ان کے لئے کیا کر سکتی ہے یا سرکار نے سیدھے آتھ کڑے کر دی ہیں دیکھیں سوال اس کا نہیں ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ سرکار دوارہ گوچے جتنی بھی بڑھتیاں ہو رہی ہیں اس میں سمائے ہو جن کا پریاست کریں کچھ سرکار کی ملتی کوشی ہو جنائے ہیں اس میں اپنی سکشا کے حضرت اپنے آپ کو ویبسائل میں جانے کا پریاست کریں اس کے سارے سارے جتنمی ہیں میں پوریان جی کو آگرے کرنا چاہتا ہوں چونکہ بیردکار یوگ سکے دیتا ہے تو ان کو ان لوگوں پریل کرنا چاہیے کہ سرکار دوارہ گوچے سوال کوشیت یو جنائے جن میں روزگار ہو سکتے ہیں سرکار سے جوڑے سے نکال لینا سرکار سے بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں نہ تو آلاکھوں لہاں ہوگا نہ آپ کی نیتر چپتا بڑے گی آپ نشیط طور پر یہ کریں لیکن سمجھے سکتا اور سمان کے ساتھ بات کریں تو میرا ماندہ سرکار بھی سمجھدر چھیک ہے وہ کوئی موقع ملے گا جیسے 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 منتی جیسے کہا ہے کہ ہوں کمگار سے سیوائیں لیں گے تو سرکار کہیں جیسا بھی موقع پونیا جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے پونیا جی کہیں اور سمائیوجت ہو سکتے ہیں یا سرکار کے اور جو سکیم سے ہیں بھائی وہاں جا کر کے آپ لوگ اپنا بھاگیا آجما سکتے ہیں اٹھائیس ہزار لوگوں کو ایک ساتھ کیسے سمائیوجت کر دیں اب بھائی صاحب پردیر جی بھائی صاحب بول رہے ہیں کہ پونیا جی نے ایک سبت کہا ہے جوڑے سے نکال کر لے آئے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ 21 دن تک کہا تھے مرنے کے لئے میں چھوڑ دیا سڑکوں پہ وہاں پہ بھوکے پیسے آپ کو یہ نہیں بتا کیا کہاں سے کھانا آ رہا ہے کہاں سے یہ چاہ پی رہا ہے کہاں سے ناستہ آ رہا کہاں یہ سو رہا ہے اور رہی بات دوسری بات یہ کہ باسا کا باسا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے میں پتے پردیر سبا سے ہوں اور ہمارے کانگریس کا ہی ہم پتے پردیر سبا سے ہوں ماننے یہ حاکم علی جی خان میرے بھائی صاحب ہے میں ان کو مانتا ہوں اچھے سے وہ میرے کو جانتے ہیں تو میں نے ہمارے کانگریس کا ودایق ہے تو میرا حق ہے میرا حق ہے کہ ہمارے میرے کانگریس کی ودایق ہے اور کانگریس کی سکار ہے تو میرا حق ہے کہ میں ان سے سوال جواب کر سکتا ہوں ان سے نیویتر کر سکتا ہوں میں نے نیویتر کرتے کرتے میں تو پریسان ہو گیا ایک طرف تو میں دوسرے طرف میرے گھر پریبا کے ساتھ میں کر رہا ہوں اور سرکار کے ساتھ میں کر رہا ہوں پولیس والوں کے ساتھ میں کر رہا ہوں مطلب میرا میرا کچھ ہے کی نہیں میرے کو پریشاہ کرتے ہیں تو میرا آخری اسٹیٹمنٹ یہ ہی ہے کہ ہم پیار پلے مکٹوں پیار سے نیویدن میرا نیویدن ہے کہ جلد سے جلد ان کی باغوں پر سکارات پر کیا جائے اور بڑا من رکھتے ہوئے آپ جیسے ہیں پرانی پیٹسل بہال ہے وہ ہے یو دنہ لوگوں کر دی ان کو جیسے آرمان اور سمان دیا ہے مکہ مدر صاحب سے میرے بھی وارتہ ہوئی ہے میں بھی ان کے سامنے ملا ہوں میں میرے کو اچھے طرح کیسے وہ جانتے ہیں اور میرے اچھے ٹرمس ہیں کانگریس میں ڈوٹاس را جی ہے اور پونیا جی بھی دائے نہیں سب سے ٹرمس ہیں تو اس کے بعد بھی سمادھان کیوں نہیں ہو پا رہا ہے نہیں وکاز جی جب آپ سب آپ سب سے مل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے سب کے ساتھ مل کر کے اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں پھر سمادھان کیوں نہیں ہو رہا ہے اور پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جبڑے سے نکال لیں گے یہ بات تو آپ نے کہی ابھی اسی چرچہ میں کہیں جی پونیا جی بولیے دے وہ اگر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ماروڑی میں ایک کعوت ہے میں کسان کا بیٹا ہوں ایک جاڑ کا بیٹا ہوں کسان کا بیٹا ہوں ویڑتے جلی مرادو مانتا ہوں تو ایک ٹھیک ہے لیکن جب ڈیمانڈ آپ کسی سے کرتے ہیں میری بات سنیے مجھے ایک بات بتائیے جب آپ کسی سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت جو نیگوشتیشن ہے وہ بھی ہوتا ہے اور وانی اس میں بہت ضروری ہوتی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بہت الگ الگ طریقے کے جو ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدھار ہیں وہ لوگ نکالتے ہیں اس لئے جو کہہ رہے ہیں بہت سائیمت کہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر صحیح ہے مجھے لگتا ہے تو اس کو سرکار ضرور کنسیڈر کرے گی آشی جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں سرپونیا جی آؤں گا آپ کے پاس ایک سکنڈ آشی جی اٹھائیس ہزار یہ جو یہ اٹھائیس ہزار جو سائک ہیں ایک ساتھ ان کو کیسے اور کہاں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے آشیر چطورویدی جی صرف پولٹیکلی یہ کہنا کہ سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے کیسے کریں گے بلکل آیوز جی آپ نے بڑا اچھا پرشن پوچھا ہے نہیں نہیں آیوز جی آپ نے بہت اچھا پرشن پوچھا ہے میں آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا دیکھیں یہاں پہ تین چار باتیں ہیں آیوز جی سب سے پہلے تو یہ کہ مکھی منتری جی بار بار اسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں چاہے کرمتری سنگٹنوں میں جا رہے ہیں چاہے پبلک کے بیچ میں جاتے ہیں آئے دین ہم کو ایسے سٹیٹمنٹ سننے کو ملتے ہیں کہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا آپ دیکھیں یہ اٹھائیس ہزار لوگ مکھی منتری کارہ سے تھوڑی دور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آواز اتنی پرباوی ہے کیا مکھی منتری جی کی کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے مکھی منتری جی کو پورا وشے پتا ہے تو مکھی منتری جی کو سہانوکتی پورو اور ان کی مانگوں پر وچار کرنا چاہیے اور ان کی مانگیں ماننی چاہیے پہلی بات دوسری بات میں آپ کو ایک کہنا چاہتا ہوں آئیوز جی کی جہاں تک اس سرکار کی بات ہے کانگریس کی سرکار کی ابھی پردیب جی بیروزگاری کی بات کر رہے تھے تو پردیب جی کو بتانا چاہیے کہ راجستان میں بیروزگاری کا کیا حال ہے آپ دیکھئے راجستان جب سے کانگریس سرکار بنی سبا تین سال سے پورے دیش میں بیروزگاری میں نمبر اے کے نمبر دو پہ بنا ہوا ہے راجستان کی بیروزگاری در ابھی مارچ کے میں جو آکڑیں آئیں سی ایم آئی کے آپ دیکھئے آپ کو جان کر کے دکھ ہوگا ہے ایوز جی پچیس پرسنٹ بیروزگاری در ہے راجستان کی اور اگر ہم دیش کی بات کریں تو دیش میں سات پرسنٹ ہے آپ کہاں تلنا کرتے ہیں آپ راجیوں میں تلنا کیجئے آپ گجرات میں دیکھئے سب سے نیونتہ میں کرناٹک میں نیونتہ میں اتر پدیش میں دیکھئے آپ نے راجستان میں بیروزگاروں کی ایک لمبی پہنچ کھڑی کر رکھی ہے آپ دیکھئے آپ کے ارپی ایسی اگزام کنڈرٹ کرانہ ہی پاتی ہے آپ کے آئے دن پیپر لیک ہوتے ہیں پیپر کا پرینام جاری ہوتا تھا تو کورٹ سے روگ لگ جاتی ہے کہیں ہیں کہیں سرکار کی کوئی پرائیٹی نہیں ہے روزگار کو لے کر کے اور جہاں تک آئیوز جی آپ نے پریشن پوچھا کہ سرکار کیا کر ہے اٹھائیس ہزار کا تو سرکار کو پہلے تو ہی بتانا چاہیے کہ اس کے یہاں پہ جتنی سی ایسی ہے جتنی پی ایسی ہے وہاں پہ کتنی نرسنگ کرمیوں کی کمی ہے آئیوز جی آپ دیکھئے ڈاکٹر نہیں ہے نرسنگ کرمی نہیں ہے لیب اسسٹینٹ نہیں ہے یہ استطیتی ہے سرکار کی سی ایسی اور پی ایسی پہ تو تعلی لگے ہوئے ہیں بتائیے آپ تو جب یہ استطیتی ہے تو نشیت رکھ سے سرکار کے پاس ایک بورا انفرسٹرکچر ہے کہ وہ ان اٹھائیس ہزار لوگوں کو سمائیوز کر سکتی ہے اور چوتھی بات میں بھی وکاس جی کو سن رہا تھا وکاس جی نے بڑی اچھی بات کہیے کہ دیکھئے اگر یہ کوویڈ ہیلتھ سائیک جو ہیں یہ اپنی جان کی واجی لگا کر کے انہوں نے جو ہے کورونا میں سیوہ دیے آئیوز جی ایک جو میری جانکاری اس میں ون ایٹی پور کوویڈ ہیلتھ سائیک انہیں اپنی جان گوائی ہے اس کورونا کال میں آپ دیکھئے اگر یہ سواست بیما کی مانگ کر رہے ہیں تو ان کی بالکل جائج مانگے سرکار کو نشت روپ سے یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو یہی کہہ رہے ہیں صاحب کہ آپ ہمارا پریمیم کرائی ہے ہمارے نام سے بیما پولیسی لیجیے سرکار کو اس مانگ کو بھی ترنت ماننا چاہیے ٹھیک ہے پردیب جی جواب دیجئے دیکھئے چطور دیجئے کہہ رہے ہیں میں اس پاس میں آگے کہنا چاہتا ہوں کہ بیروز کاری کے مسئلے پر بھارتی جلتہ پارٹی کو بولے لگا نہیں ہے دو اچھن دو ازار دو دا میں پردہان ملتی رنگوزی نے تیم باتیں کہی تھی کہ ایک کروڑ سہلاڑا بھوچگا رکت کرائیں گے پندر اے دا خردات بھی خالی میں جمع ہو جائیں گے اور اسی بات کہتا برسرچاری راہ گیتا وہ جیل میں دیں گے اس نعرے کے پلبوتے پر یہ سبتہ میں آئے آج اس مسئلے مسئلے کو یہ چھیڑتے نہیں ہیں اس کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے سامنٹائی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیجھ کو باتیں کام کر رہے ہیں اس لیے بیروز کاری اور برسرچار اور یہ بات کرتے ہیں اس پر انکم بھولنے کوئی اتھکار نہیں ہے جہاں راہستان کی بات ہے راہستان میں آجو کہلو چی نے کورونا کار کے پربندن کے بعد دو سال کورونا پربند کے پرواہ ہونے کے بعد ڈیڑھ لاک سرکاری نوکریاں سریعیت کیئے ہیں اور بار بار چھوٹے ستر پر 25 لات نوکر جنرل نے کیا اس لیے جیسے جیسے سلسان لوگ بڑھ پڑتی آ رہی ہے نہیں علمے سے کچھ کو تو کریے بھائی سمائے ہو جی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ 28000 کو نہیں کچھ تو آنکھڑا دیجے کچھ آنکھڑا دیجے ڈاکٹر پردیب جی 28000 ٹھیک ہے آپ کی بات سہی کہ 28000 کو ایک چیز کے اندر کہیں تو ایڈجس کریں گے نا ان کو نو کریوں کا پڑھ دان بیباغوں میں سنسادر ہوتا ہے جب سرکار سنسادر ہوتے نبیاتی جیسے آبی اسی چیز نے کہا کہ ریگلر نیوکتی بات کر رہے ریگلر نیوکتی کی پرکر چل رہی ہے ایک بیباغ میں ہوتی ہوتی ہیں اس پرکر چین چھ میرے سمجھ لگتا ہے تو اس پر سرکار کام کر رہی ہے جس چیز بیباغ میں سنسادر کی اکھلتا ہے اس بیباغ میں نوکریوں سنسادر سرکار تیاری کر رہی ہے اور سرکار میں وعدہ کیا ہے کہ سرکار میں پانچ لاکھ لوگوں کو روز دے جائے گا اس لئے پریاد جاری ہے سنسادر سری ہوتے ہیں لیکن سنسادر بینا نوکری تیاری گوشنے کرنا ہوتی آپ پانچ لاکھ کی بات کر رہے ہیں اور اٹھائیس ہزار کو آپ سمایوجت نہیں کر پردیب جی آپ یہ بتائیے یہ جو کوویٹ سواست سایخ ہیں ان کے لئے آپ کے پاس کیا ہے یہ ابھی کیا کریں اپنے گھر جائیں ان کو آپ رکھیں گے دوبارہ سے یا ایسے ہی آندولن کر دیں ان کے لئے کیا ہے مطلب ان کی ڈیمانڈ کو آپ ابھی کنسیوڈر نہیں کرنے والے کم سے کم ابھی آپ ان کی مان کو نہیں مان نے والے ٹھیک ہے وکاس مونیا جی دیکھیں آنن فانن میں نہیں ہوگا لیکن سرکار ویچار کر رہی بھوش میں ضرورت ہوگی تو آپ لوگ کو ایڈجز کر دیا جائے گا پونیا جی دیکھیں میں اتنی دیر سے چپ بیٹھا تھا دونے ہی میرے آدھر نے بڑے بائیس آگ ان کی باتوں کو سن رہا تھا یہ 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 پہ چی کو ایک راج نتی کا اکھاڑا بنا دیا مطلب کو ڈسوار ساہی ایک وہ آندول نہیں راج نتی اکھاڑا ہو گیا ورچ سو بھارتی جندہ پارٹی بول رہی ہے کہ ہم یہ کام کروائیں گے ان کو حق دلوائیں گے دوسری طرف یہ بول رہے گی ہم ان کو پرمان نہیں کریں گے ان کو نوگری پہ نہیں لیں گے تو ان کو میں بتا دوں دونے بڑے بائیس آگ ہو گو کی میں نے میرا ابھی تک پورا میرا پورا پریچ وکاس کونیا نبی پرا آپ تی نام ہی سو سن ویڈیا پر سر کر لینا میں اس کا چیلہ ہوں اس کا میرے سر پر ہاتھ ہے جو بڑے بڑے راج نیتی گیو بڑے بڑے بائیس راستی لوگتانتر پارٹی سپریم ناغور کے سانسد اور میرے بڑے بائیس چھوٹے بائی کی طرح میرے کو اپنا بڑے بائی تر پیار رکھنے والے ان کا میرے سر پر ہاتھ ہے اور ویر تیزد مراج کا سر پر ہاتھ انہوں نے آج ایک پارٹی نے دنستان پہ دو دن تک کھانے کی ویستہ کی ہے ان کے اوڑ اوڑ نے کے لیے کمبر رجائی ویستہ گر گر ہوئی ہے تو بلکل ایسی باتیں میرے سامنے نہ کریں کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے بلکل ان کا کر آگے ہے لگتا سرکار میرے میرے ان سے بات چل رہی ہے تو میں سرکار کو یہ بتا آگا کرنا جاتا ہوں کہ میں کرتا ہوں پہلے پیار سے نیوے دل دولپور جلے کے اندر بھی میں گیا تھا وہاں پر بھی گفتی درین ہوئی تو وہاں کے جلہ کلیکٹر ہے ان کو میرے بار پونیا جی اب کیا کریں گے آگیا دیکھیں کیونکہ سواست منصر نے یہ بات کہہ دی دی بیٹ میں بیٹے ہوئے ہمارے پینللیس نے یہ بات کہہ دی کولٹیکل یہ بات ہم لوگ سن رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہے لیکن اب آگے آپ کیا کریں گے کیونکہ سرکار کو کہنا تھا وہ کمپیٹیشن کے تھرو اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائی نہیں تو ایسے سمائی اجت 28000 لوگوں کو سرکار نہیں کر سکتے فیلال ہمارے لوگری پر لے لیں اور ہماری جائی مانگ ان پر وچار کر لیں ورنہ میرا تو آخری اس سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سرکار ہماری جائی مانگ کو لے کر ہمیں سہ سمان لوگری پر واپس نہیں لے لیتی ہے تو سوم وار کو اگر آنگولن کیا جائے جس کی ہمیں چلی ٹھیک پونیا جی آپ کسی بات کے ساتھ آج کی چرچہ بھی مجھے یہ سمان کرنی پڑے گی آپ تینوں لوگوں کا شکریہ اپنا سمائی نکالنے کے لئے سرکار بننے کے لئے 28,000 COVID سوا سسائقوں کے طرف سے ultimatum ایک طریقے سے دیا گیا ہے دو دن کے اندر اگر اس کا سمادھان نہیں ہوتا ہے تو آندولن اور زیادہ اگر کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ سمسیا کا سمادھان سرکار کس پرگار سے نکالتی ہے آج بڑی بحث میں میرے ساتھ فیلحال اتنا موسیقی